بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پروگرام اے بی ڈیویٹ میں حاضر ہوں میرے ساتھ ہمیشہ شریک گفتگو ہوتے ہیں اے عدیل مرزا اور بی یعنی بالم صرف آج ہم پہلے گفتگو جو ہے وہ کرنے جانے جو ہمارا ایشو ہے وہ وزیراعلی مریم نواز نواز نے پنجاب میں پروینشل انفورسمنٹ آثارٹی کے قیام کے منظور دے دی ہے جس میں اس میں کام تو انفورسمنٹ آثارٹی کا یہ ہوگا کہ سرکاری جو قبضے ہیں سرکاری آرازی پر زمینوں پر ان کے حوالے سے اور کچھ اور بھی اسپیشل ٹاکس جو ہے وہ اس کمیٹی کے زمین ہوا کریں گے چیف سیکرٹیز کے سربراہوں کے سبائی ستے پہ اور ڈی جی بھی تائنات کیا جائے گا ڈی پی کمیشنرز جو ہے وہ زلوں کی ستے پہ اور ایسیز جو ہے اسسسنٹ کمیشنرز وہ ان کی تحصیل انفورسمنٹ آثارٹیز جاؤں گی تو وہاں وہ سربراہی کریں گے کیا مقاسد ہیں اس کے آثارٹی کے قیام مقاسد تو بھی ہیں کہ یہ جو قابضین ہیں سرکاری آرازیوں پر ان سے قبضیں چھڑوائے جائیں اور یہ لاؤسز میں جا رہے ہیں آپ کو بتائیں آپ کے تمام آدارے اس وقت لاؤسز میں جا رہے ہیں اور ان کو خسارے کا جو سامنا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے ان کی اپنے بابوں کی وجہ سے جو اوپر آپ کے بیوروکریسی ہے نا یہ تقریباً بیوروکریسی ستر سے اسی پرسنٹ کریپت ہے کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور وہاں بیٹھ کر اپنی چودرات اپنی افیسری اور یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اختیارات ہیں اور اس اختیارات کا نجال بے درے استعمال کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے اچھا یہ جو سرکاری ارازے جس کی واقظار پرانے کی بات کی ہے نا غزینیلہ پنجاب میں یہ انیشیٹیو بہت اچھا ہے لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ لوگ کے بابو ہی ہوں گے جن کی یہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں یہ جن کا نام آپ لے رہے ہیں نا کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں وہی لوگ ان کو پہلے ہی مطلاق کریں گے کہ آج ہم وہاں آ رہے ہیں آج یہ ہونے لگا ہے یہ معاملات ہونے لگیں جب تک ہمارے بیروکریسی ٹھیک نہیں ہوتی ہمارے سیاستدان ایڈی چوٹی کا ذور لگا لیں وہ کسی مشن میں کامیاب نہیں ہوں گی مرزب ایک وقت پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں میاں شاہباز شریف وزیراعالہ تھے پجاب کے اور وہ رات کو تین بجے بھی کہیں موجود ہوتے تھے پھر صبح ساڑھے ساڑھے بجے وہ آ کے اپنے دفتر میں بیٹھ جاتے تھے اور شنیدن یہی ہے کہ اس وقت پجاب کی بیروکریسی تھی اس پر تھر تھلی تھی اور یہ خوف تھا کہ ہمارے پتہ نہیں کب جو ہے وہ اچھا اب آ تو رہی ہیں مریم اسی فوٹسٹیپ پہ جو ہے وہ آ کے پڑھ رہی ہیں لیکن ان کے مخالفین کا یہ ان پہ عزام ہے کہ یہ محترمہ محض فوٹو سیشنز پر اور تختیاں اپنے نام کی نصب کرانے کے حوالے سے اور فیتے کاٹنے تک ہی رہیں گی فوٹو سیشن جو ہے ان کے مقاسی رہیں تو کیا یہ ڈلیور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا عملی طور پر مریم جو ہے وہ اپنے چچا کی طرح سے اس بیروکریسی سے کام لے سکیں گی اچھا یہ جو بات ہے نا آپ کی اب جو ان کے چچا کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں یہ میرے حلیق زیادتی ہوگی کیونکہ شباز شریف جو تھے نا ان کے پائے کا ایڈمیسٹریٹر آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا جس طرح سے وہ کام کرتے تھے نا وہ پلاننگ کے تک پوری منصوبہ بندی کی طاعت کرتے تھے آپ کی باہر خطہ کلامی کرو مجھے سندھ میں آواز اٹھ رہی تھی جو وہاں کی حکومت کے مقالفین تھے وہ کہتے تھے کہ چھ ماہ کے لیے شہباز شریف کو صوبہ سندھ لے رہے ہیں آپ سندھ کی بات کر لیں میں نے چین میں آواز سنی ہے چینی جو پاکستان آتے تھے اچھا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے یہ پاکستان میں ڈینگی آ گیا جب ایک تفہہ یہ بابا ہے پاکستان میں پنجاب میں تھل تھلی مات گئی اور گھر کے گھر وہ چونکہ وہ ڈینگی سے متاثر ان لگی تو بڑے خلاق خراب شہباز شریف تھے انہوں رات دن ایک کر دیا یہ چونکہ ڈینگی کا تجربہ کار سری لنکا بارے کر چکے ہوئے تھے سری لنکا سے ٹی میں آنے لگیں مچھر کے ساتھ لڑائی وہ شہباز شریف کی شروع ہو گئی یقین کریں ایک ایک مچھر کے ساتھ وہ لڑا اور ڈینگی سے بعد میں سری لنکا بارے کر کہ یار ہم آپ سے سیکھ کے جائیں گے کہ آپ نے ڈینگی کوئی کیسے ختم کیا اور وہ اس وقت لوگ یہ جیسے آپ نے بات کی بیوروکریسی کی اچھا میں بتا رہا تھا شہباز شریف جو وہ منصوبہ بندی کے پلاننگ دیا تو کام کیسے کرتے ہیں ان کا چینیوں نے نام ڈالا ہوتا ہے شہباز سپیڈو ایک تو وہ دن رات کام کرتے ہیں مجھے خود ایک اچھا طریقہ سے یاد ہے کہ میاں صاحب وزیراعظم کو آ کرتے تھے شہباز شریف وزیراعظم سے تو میاں صاحب نے اب ویکنڈ پر لاہورہ آ کرتے تھے تو وہ آئے تو نے کہا جی کدھر ہے میاں صاحب کے درے ہیں شہباز شریف کے بارے میں پوسا تو وہ ان دنوں کوئی بارش تھی تو وہ انہیں گھوٹ پینے ہوئے وہ اپنے ایڈ پہنے وہ اوپر وہ نا گھوسے ہوئے پانی میں گھوسے ہوئے تو انہوں نے ساتھ والوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے صحیح کا فیال کیا کرے یہ رات کو بھی نا دو بجے اٹھ کے وہ نکل جاتا ہے سڑکوں کے یہ کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے تو شہباز شریف کا آپ ملوارہ تھے نا لیکن باتی جی مریان نواز سے وہاں پہ پونچنٹرین بڑھ ٹائم لگے گا لیکن مطلب ہے تو صحیح اسی انہیں کے قدموں پر چلتے ہوئے آدھے بڑھ رہے ہیں پلاننگ بہت ضروری ہے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے دیکھیں وہ کرتے کیا تھے شہباز شریف سب سے پہلے جو آپ کے راستے پر رکابت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال وہ امن و امان کی صورتحال وہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں اس وقت دہشت گردی تو اتنی نہیں تھی میں شہباز شریف کے پر دور کی بات کر رہا ہوں لیکن امن و امان کی صورتحال سے صحلی وقت نہیں تھی یہ چوریاں ڈکیٹیاں یہ سٹریٹ کرائم یہ بہت زیادہ تھا وہ پہلے ان چیزوں پہ توجہ دیتے تھے اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ جو بھی میں کام کروں گا جو بھی منصوبہ بناوں گا اس پہ امیلیمنٹیشن تو بیوروکریسی نہیں کرانی ہے بیوروکریسی کی پہلے وہ نکھ ڈالتے تھے بیوروکریسی کی پہلے وہ نکھ ڈالتے تھے کہ میں خود دیکھتا ہوتا تھا صبح جہاں ہم نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ تو وہ یہ سیکرٹری لیبر کے جو لوگ تھے وہ صبح صبح سبس رہے ساتھ بجے آتے دستروں میں بیٹھ ہوا کرتے تھے اور بلکونی سے جانک رہے ہوتے تھے اگر کوئی گاڑی جو ہی کوئی سرکاری گلدی بسی دے پہلے نہیں یہ چیزیں کرنی پڑے گی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اگلا دوسرا تیسرا چوتھا سٹیپ ہے پہلے ان کو بیوروکریسی کو لگام ٹالنے ہوگی تاکہ جو اعلان کریں جو حکم دیں اس پر امپلیمیٹیشن بھی ہو تو بیوروکریسی ہی کے حوالے سے سوال ہے کیا بیوروکریسی سے کام نکلوا سکیں گی کروا سکیں گی جو یہ پلان کرتی ہیں جو یہ اعلانات کرتی ہیں بیوروکریسی سپورٹ کر رہی ہے یہ بیوروکریسی کا میں نے یہی بتایا کہ بیوروکریسی ہماری وابنوں پر مجتمل ہے وہ کام کرنا بھول گئے ہوئے ہیں وہ کام کام ان کا کام کرنے لگے لیے نہیں آتے ہو وہ دفاتر میں آتے ہیں دیاری کی کہاں سے بنانی ہے کمیشن کہاں سے لینا ہے پیسے کہاں سے پکڑنے ہیں اختیارات سفارش کام پر کرنی ہے کون سا جو نیا کام پروجیکت شروع کیا جائے جس سے پیسہ بنے لوگ اس چکر میں ہیں یہ ساری بیوروکریسی آپ کی تقریبا کچھ لوگ جو کام کرنے والے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جن کے وجہ سے تھوڑا بہتی ارداری آپ کو کام کرتا ہوا پر نظر آتا ہے اکثریت بیوروکریسی کی اور دوسری بات آپ نے کیتے ہیں جو مخالفی الزام لگاتے ہیں مریم نواز پر کہ وہ اپنا فورس ایشان فورس ایشان پر فیتے کاٹنا اور تختیاں لگانی بس میرا تو ان کے لیے یہی پیغام ہے یہ مریم نواز باقی بہت بری ہے وہ بڑے اچھے تھے یہ ایک وقت تھا بڑا اچھا اپنا بھوکی ہوا کرتی تھی ان کو کائمار کیوں کو بنیگالا سے آیا کرتے تھے اور بنیگالا سے الیکپٹر اڑا کرتا تھا گھر سے وہ شاہی مار تک جاتا تھا شاہی مار سے واپس گھر تک آتا تھا یہاں پہ نوکریوں بیچی جاتی تھی یہاں پہ کمیشنلی جی جاتی تھی ٹھیک داروں سے دیاریاں لگائی جاتی تھی مریم نواز ایسا کچھ نہیں کہتی مریم نواز کے دو مینے ہوئے ہیں دو مینوں میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دو مینے کی کرکتی اس کی دیکھ لیں سب سے بڑا صوبے کا رمضان پریکش سب سے بڑا اس کے لیے ہے اس کے بعد سورل پہنگل غریبوں کے لیے اور کسانوں کے لیے اس کے بعد جو غریب سٹوڈنٹ ہیں جو پچھرے تکے کھاتے تھے بیگنوں پہ ہیئے ان کے لیے وہ موڈ سائیکل آسان اکساد پارک نوجوانوں کے لیے یہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے جو اہل ہیں مستحق ہیں اور ان کے اندر ڈالنٹ ہے ان کے لیے پتن کیوں کون سے بڑایا ہے پتن کیا کیا پر ایجاکٹی بھولا وہ لا رہی ہے یہ دو مینے کی کرکی میں بڑا پھر سستا آٹا اور سستی روٹی اور مہنگائی کا گراب وہ جو نیچے آ رہا ہے اس کے بیچے مریم نواز ہی ہے جی عدیل مرزا صاحب بلکل آپ نے شے فرمایا چلتے چلتے ایک چھوٹی سی تجویز مریم بی بی کے لیے کیونکہ جو دل کے مریض ہیں ان کو جتنا زیادہ آپ پیسلیٹیٹ کریں آپ کے بابا نے آپ کے چچا نے پی آئی سی کو بہت ہی ضروردست رسم کا ایک ادارہ بنا دیا ہے اس میں ڈونیشنز بھی ہیں اور قریبوں کو فری آف کاؤسٹ جائے عدیات منتی ہیں مہینے بھر کی اور علاج بہت سستا ہوتا ہے ایک چھوٹا زکام یہ کہ اکثر لوگ وہ دیگر شہروں سے آتے ہیں یا نہر کے ذریعے سے آتے ہیں نہر کے راستے سے آتے ہیں تو اگر نہر سے اور پی آئی سی کوئی فری کنونس جو ہے جس طرح سے کہ شاہی کلے میں یا کسی اور پفری مقام پر وہ چھوٹ چھوٹ یا میں چھوٹی سی بات ایک ایڈ کر دوں یہ صحیح بزدار غابی ذکر میں نے کیا تھا ان کے دور میں اس سے پہلے شباز شریح نے پورے لخور میں لوکل ٹرانسپورٹ کا ایک جان بچھا دیا تھا جاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ نہیں چاہتی اور ایسی ٹرانسپورٹ چاہ رہی تھی یہ صحیح بزدار سرکار میں یہ ٹرانسپورٹ جو بند ہوئی تھی یہ لوگ آج لاکھوں کے ساتھ جو مسافری دیوں پر جاتے ہیں وہ چنگچی رکشوں پر دکھیں کھا رہے ہوتے ہیں آپ نے اچھا کہ اس طرف توجہ دلائی اگر یہ فری آف کاسٹ ایک چھوٹی سی سرویس ہوگی جو کہ نہر سے اور پی آئی سی تک ان مریض لوگوں کو اگر کنوینس ہیں فری آف کاسٹ تو یہ پڑھی آپ کے لئے دعا ہوں گی اگر کام تک کے لئے عدیل مرزا اور نیاز والم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باب